بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ عید الفطر آ رہی ہے ہر گھر میں میٹھا جو ہے وہ تو ضرور بنیں گا تو ایسے میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شیر خورمہ کی ریسپی شیر خورمہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے شیر خورمہ بنانے کے لئے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ڈرائی فروٹس میں لیکن ہم کام چیزوں سے اور آسانی سے اویلیبل ہونے والی چیزوں سے آج آپ کو بنانا سکھائیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی پاک عرب کوکنگ کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں شیر خورمہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سوئیاں لی ہیں ہم نے ایک کپ جن کو ہم نے بھریک توڑ لیا ہے سوئیاں ہم نے بھریک والی لینی ہیں ڈرائی فروٹس میں ہم نے لیے ہیں پستے دوچ کھانے کے چمچ بھریک کار لیا ہے بادام کو بھی ہم نے بھریک کار لیا ہے ناریل کو بھی ہم نے کار لیا ہے بھی ہم نے لے لی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دو دو کھانے کے چمچ ہیں کنڈیس ملک جو ہے وہ اسمال ہوتا ہے اس کی جگہ ہم ڈرائی ملک پاورڈر اسمال کریں گے ایک کپ اور فریش ملک ہم اسمال کریں گے فل فیٹ والا ڈیڑھ کلو گرام تو چلیے شیر خورمہ بنانا شروع کر دے ہیں کڑاہی ہم نے لے لی ہے اس میں ہم دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے آپ دیسی گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں گرم کارنے کے بعد اس میں ہم سوئیاں ایڈ کریں گے اور لو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم فرائی کر لیں گے چمچ جو ہے یہ ہم سلسل چلاتے رہیں گے تاکہ سوئیاں جو ہیں وہ ایکولی فرائی ہوں اور جلنے نہ پائیں تکریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے سوئیوں کو فرائی کر لیا ہے اب ہم سوئیاں کڑاہی سے نکال لیں گے اور اسی کڑاہی میں ہم شیر خورمہ جو ہے وہ تیار کریں گے دودھ ہم کڑاہی میں ایڈ کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو بوائل آنے تک کا بیٹ کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک دودھ میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اپنی فرائی کی ہوئی سوئیاں سوئیاں ایڈ کرنے کے بعد نیچے سے فلیم جو ہے یہ بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پہ ہم ان کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کر لیں گے تاکہ سوئیاں جو ہیں یہ ہماری اچھے سے گال جائیں چمچ جو ہے یہ مسلسل ہلاتے رہیں گے اور سائڈوں میں جو دودھ لگتا ہے اس کو بھی ہم چمچ کی مدد سے ساتھ مکس کرتے رہیں گے لو فلیم پہ تقریباً سوئیوں کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈرائی ملک پاورڈر ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ملک پاورڈر جو ہے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں دودھ جو کہ گرم ہے چمچ سے اس کی گھٹلیاں بان رہی ہیں ہم اس کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ڈرائی ملک پاورڈر ایڈ کریں گے تاکہ گھٹلیاں بلکل بھی نہیں بنیں ڈرائی ملک پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ تک کک کر لیں گے تین منٹ تک مزید ہم نے کک کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اپنا ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹس ہوں ہم نے تھوڑے سے بچا کر رکھ لیا ہے تاکہ گارنش کے وقت ہم یوز کریں چینی ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پر چار کھانے کے چمک چینی ایڈ کی ہے آپ اپنی مرضی کے اطابق جتنا آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اتنی آپ چینی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک مزید کوک کریں گے تاکہ ہمارے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ بھی سوئیوں کے ساتھ سوفٹ ہو جائیں چار سے پانچ منٹ ہم نے مزید اس کو کوک کر لیا ہے اور اب ہم نیچے سے فلیم آف کر دیں گے اور ان کو روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈی شوڈ کر لیں گے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی سے بان جانے والی شیر خورمہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور ہمارے پاک عرب کوکنگ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ہماری آسان اور مزیدار سی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی ریسپی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر لوڑ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی